ملدیاتی ادارے بھی مہنگائی بڑھانے میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے ملدیاتی اداروں کو آمدن بڑھانے کے حکامات لائسنس فیس، لارٹرنگ فیس اور پبلسٹی سمیت دیگر فیسوں میں اضافے کا حکم دے دیا گیا ہے دکانوں کے قرائے بھی مارکی ٹریٹ کے مطابق کرنے کی ہدایت مراسلہ جاری میکمل لوکل گورنمنٹ نے صوبہ پھر کے بلدیاتی اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق بلدیاتی ادارے مختلف فیسوں اور اپنی ملکیتی دکانوں کے قرائے میں اضافہ کریں گے لائسنس فیس، مذہبہ خانہ فیس اور پبلسٹی فیس بڑھانے کی ہدایات کی گئی ہیں تھوڑا سا تاجروں کو ٹائم بھی دیں تاکہ وہ اپنا یہ جو قرائے ان کا بڑھے گا ان کو سسٹم میں لانے کے لیے اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے منیج کر سکیں ملکیتی جائدادوں کے قرائے ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ کومیٹی میں جائزے کے لیے بھیجنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے قرائےوں میں اضافہ سے تاجروں پر مالی بوجھ جائے گا جو تاجروں کے خلاف انہوں نے جو مہم چلائی ہوئی ہے قرائے بڑھانے کی، ٹیکسز لگانے کی یہ تاجروں کو تو یہ چاہتے ہیں کہ تاجر دکانے بند کر کے جابین کو دے دیں بزار میں پہلے کاروبار نہیں ہے دیکھو پورا بزار جسٹرب ہوا پڑا ہے تو میر بانی کر کے عمران خان جیسے غریبوں کا حمداز بند کر آیا تھا تو ہمارے سے تاجر کمیونٹی کافی ڈسٹرب ہے اس وقت کاروباری حالات یسے ہیں کہ یقین کریں کہ بادوقات ایسا ہوتا کہ پورا پورا دن کسٹمر کا مو دیکھنے کو نہیں ملتا بلجاتی اداروں کو ان ٹھیکوں کی نیلامی سے حاصل ہونے والی آمدنی سے مالی استحقام ملے گا اور سلانہ ترکیاتی پرگرام کے لیے زیادہ فنڈز دستیاب ہو سکیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں امیر اور نامی گرامی لوگوں کو ٹراب کر کے بلیک میل کرنے والی عزمہ شہزادی رہیم یار خان میں کانون کے حد سے چڑ گئی ہے عزمہ شہزادی نے اس بار کسی امیر آدمی کو بے وقوف نہیں بنایا ملکہ ایک میڈیکل سٹور میں ڈکیٹی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے ڈاکو رانی عزمہ شہزادی اپنے گینگ سمیت رہیم یار خان پہنچ گئی کور سمابہ میں عزمہ شہزادی گینگ نے میڈیکل سٹور پر دس ہزار پہ لوٹنے کی کوشش کی ڈکیٹی کے دوران میڈیکل سٹور مالک کی چیخ و پکا سنکا قریبی دکاندار میڈیکل سٹور میں گھس گئے عزمہ شہزادی کے ساتھی تو فرار ہو گئے لیکن تاجروں نے عزمہ شہزادی کو بھاگنے نہ دیا عزمہ شہزادی نے فوراں خود کو زخمی کرنے کی کوشش کی تاجروں نے عزمہ شہزادی کو پولیس کے حوالے کر دیا جہاں میڈیکل چیک اپ کے بعد عزمہ شہزادی کے خلاف مقدمہ دج کا لیا گیا بیورو چیف روحی آسم صدیق نے جب عزمہ شہزادی سے بات کرنے کی کوشش کی تو چہرہ دھام پہ کہنے لگی کہ میں عزمہ شہزادی نہیں کوئی اور ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں میں وہ عزمہ نہیں ہوں ٹھیک ہے اور سمابہ کے اسچو رفیق دھریجہ کا کہنا ہے کہ ہم کسی کے دباؤں میں نہیں آئے قانون کے مطابق عزمہ شہزادی کے خلاف مقدمہ دج کیا ہے مزید بھی کاروائی کریں گے رابطے سے جیسے پولیس کا رابطہ ہوتا ہے وہاں رابطہ کر رہا ہوں جہاں جہاں اس کا ریکارڈ ملے گا ضرور اس ریکارڈ کو میں مثل کے ساتھ لف کروں گا اور اس کو پائے تکمیل تک حقائق پر تفتیش کر کے اس کو انجام تک پہنچاؤں گا عزمہ شہزادی کے خلاف جنوبی پنجاب کے مختلف تھانوں میں چالیس سے زائد مقدمہ درج ہیں کیا عزمہ شہزادی کو قانون کے مطابق قرار واقع سزا ملے گی یا ایف آئی آر کی کاپی پر وقت کی دھول پڑ جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس سے قبل روما چار فروری کو روحی نے عزمہ شہزادی کے بارے میں خبریں نشر کی تھی عزمہ شہزادی نے رحیم یارخان نے واردات سے قبل کیا کیا جاننے کے لئے دیکھتے ہیں محمد امین کی ریپورٹ سیاستدان پولیس آفیسر بیروکریرس اور زمیدان سمیت کاروباری افراد بھی ڈاکو رانی کے ہاتھوں سے بچ نہ سکے عزمہ شہزادی کو اس کام میں پولیس کی سرپرستی بھی حاصل ہے روحی کو مصول ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عزمہ شہزادی نامی لڑکی پولیس کی موجودگی میں مقامی شہری سے سات لاکھ روپے وصول کر رہی ہے ریجن بھر کے ڈی ایس پیز سرکل اور پولیس افسران عزمہ کے آگے کچھ نہ کر سکے مقامی شہری کو پولیس کسٹیڈی میں مقدمہ اندراج کے نام پر بلیک میل کیا گیا جو سرکاری ملازم یا عام شہری پیسی نہیں دیتا اس پر زنا کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے عزمہ شہزادی بہاولپور ملتان اور دیگر ریجن میں زنا کے سو سے زیادہ مقدمات میں مدیعہ ہے عزمہ شہزادی کا گینگ جس تھانے کی حدود میں شہریوں کو بلیک میل کرتا ہے پہلے تھانے کے ایس ایچو سے ملی بھکت کی جاتی ہے یہ لوگ جو ہیں پروفیشنز ہیں ان لوگوں کے سیاسی طور پر پیچھے بہت سارے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جو ہے گروپز کی شکل میں یہ کام کرتی ہیں رحمی آرخان کے سینکڑوں آرٹی اور کاروباری حضرات عزمہ شہزادی کے خلاف کاروباری کے درخواست دے چکی ہیں ملزمہ مختلف تھانوں میں مختلف ناموں سے درخواستیں اور مقدمات درج کراتی ہے عزمہ شہزادی مددد تاجروں کو پسٹول دکھا کر بھی لاکھ روپے وصول کر چکی ہے اس تمام معاملے پر آرپیو بہاورپر سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس گروہ میں تمام افراد کے خلاف کاروباری کی جائے گی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہماری نوٹس میں یہ بات آگئی ہے اور جیسے ہمارے پاس کسی مقدمے کا کوئی مدعی جو ہے وہ آئے گا ہم اس کی ایف آئی آر بھی درج کریں گے تبتیش بھی کریں گے اور اس کو درفتار بھی کریں گے اور تمام ذراعیتوں کو اہلیتوں کو پروے کار لاتے ہوئے ہم اس کو ضرور درفتار کریں گے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک منچائیں گے اہم خبر شامل کریں گے خانپور سے تھانا صدر کے علاقہ مائی مسید کے پاس سے بارہ سالہ لڑکے کی لاش برامد ہوئی ہے پلے ذرائع کے مطابق کماد کے فصل سے برامد ہونے والی لاش کی شناخت اجمل کے نام سے ہو گئی ہے بچے کا گلہ اور ایک چانگ کٹی ہوئی ہے مقتول واحد بخش جوئیہ کے گھر ملازم خانبیلا کا رہائشی تھا پلے ذرائع کے مطابق یہ قتل یا جانبر کا حملہ ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا پلے ذرائع نے لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاش ملی ہے خانپور میں تھانا صدر کے علاقے مائی مسید کے پاس سے یہ بارہ سالہ لڑکے کی لاش ملی ہے اور پلے ذرائع کے مطابق اس لاش کی شناخت اجمل کے نام سے ہو گئی ہے بچے کا گلہ کھٹا ہوا ہے جبکہ ایک ٹانگ بھی کاتی گئی ہے لائسنس کے بینا ڈرائونگ کے باعث حادثات کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے ملتان میں ٹرافک مسائل بڑھنے لگے ہیں میشٹر ڈرائیورز کے باس لائسنس ہی موجود نہیں ہے مغیر لائسنس کے گاڑیاں چلاتے ڈرائیورز ٹرافک پولس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے ملتان کی سڑکوں پر ٹرافک مسائل کی وجہ اناڑی اور ناتجربہ کار ڈرائیورز ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی موجود نہیں ٹرافک کبانین کا ٹیسٹ پاس کیے بغیر ہی ڈرائیورز ویگنیں اور رکشے چلا رہے ہیں ادھر جائیں کوئی ہماری بات ملازم نہیں سنتا ہے کوئی سنے تو ہم کیوں نہیں بنواتے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ لائسنس کہاں سے بنتا ہے اور کون بناتا ہے انہیں اس بارے کوئی معلومات نہیں جبکہ کچھ افراد رشوت کے خوف سے لائسنس ہی نہیں بنواتے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑیاں چلاتے ڈرائیورز سٹی ٹرافک پولیس کی کار کردگی پر سوالیاں نشان ہیں کیمرمن زہد ملک کے ہمراہ زبیروان ملتان پلواما واقعے کے بعد بھارت کا پاکستان کے سلاف بے بنیاد پروپیگنڈا پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کو جھوٹا ثابت کر دیا مہاول پورز علیہ انتظامیہ نے جیش محمد کے مدرسے اور مسجد میں میڈیا کو دورہ کروایا پلواما حملے کے حوالے سے موڈی سرکار کا پروپوگنڈا جھوٹ کا پلندہ نکلا موڈی سرکار مدرسہ سابر اور مسجد سبحان اللہ کو ہیڈکوارٹر کرا دیتی رہی بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ مدرسہ مجاہدین کی تربیت گاہ ہے زلی انتظامیہ نے مدرسے کو میڈیا کے لیے کھول دیا لیکن اندر سے کوئی چیز نہ نکلی ڈی سی بہاولپور شہزب سعید اور ڈی پیو امیر تعمور نے میڈیا نمائندوں کو مدرسے کے تمام کمپاؤنڈ کا دورہ کروایا مدرسے کے ساتھ مرکہ خوبصورت ترسپہ بڑی مسجد موڈی سرکار کے بے بنیاد الزامات کا جواب دے رہی ہے کہ یہاں دہشت گڑ نہیں بلکہ اسلام کے غیرتمند فرزند زیر تعلیم ہیں کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمد امین روحی بہاولپور اور وزر آزم عمران خان نے بھارت کو بہترین پیغام دیا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کی روحی سے گفتگو کہا پچھلے دس سال سے سیاست میں موجود گند صاف کر رہے ہیں پچھلے دس سال کا گند تھا اس گند کو صاف کرنا ہے ان حکومتوں نے پاکستان کے خزانے کو خالی کر دیا اور انہوں نے کچھ فیصلے کرنے چاہیے بڑے بڑے فیصلے نہیں کیے گیس کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ کالم بس آخری بال تک رہ گئے مگر کوئی بات نہیں یہ گھیل ہے اور انشاءاللہ جیتیں مہاولپور کے چڑیا گھر میں شیروں کو بیمار اور کمزور جانوروں کا کھانا کھلایا جانے لگا ہے نایاب نسل کے شیر اور ٹائگرز کو صحت کے لالے پڑ گئے ہیں مزید جانی ہے اس رپورٹ میں مار اور لاغر دکھنے والی یہ گائے پالتو نہیں بلکہ یہ چڑیا گھر کے شیروں کی بھوک کا سمان ہے ٹھیکے دار نے چند ہزار روپے کی خاطر چڑیا گھر کے شیروں اور ٹائگروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے مہرین کے مطابق قیدی جانوروں کو آزاد جانوروں کی نسبت کہیں زیادہ صحت مند گوشت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں صحت مند گائے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ٹھیکے دار کے کرنڈے اسے بڑی تھڑائی سے صحت مند کہہ رہے ہیں چڑیا گھر کے شیروں اور ٹائگروں کی زندگی سے کھلوار پر انتظامیاں بھی خموش ہیں قانون کے مطابق ان جانوروں کو صرف صحت مند گوشت کی کھلایا جا سکتا ہے لیکن چڑیا گھر میں ریٹنری آفیسر بھی کہیں نظر نہیں آیا جہانیہ کے گاؤں 54 دسار میں سید مردان شاہ بخاری کی یاد میں 76 سالانہ سپورٹس فیسٹیول تفصیلات ماجد اسلم کی ریپورٹ میں جہانیہ کے نواہی گاؤں پی سید مردان شاہ کی یاد میں 76 سالانہ سپورٹس فیسٹیول منقد کیا گیا کھلاریوں نے مقامی کھیلوں سے اپنے جہر دکھائے سپورٹس فیسٹیول کے منتظم سید سابر شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ مختلف کھیلوں کے مقابلے ہر سال بقائدگی سے کروائے جاتے ہیں اور مقامی کھلاریوں کو ترجیح دی جاتی ہے میرے بیٹے نے اور میرے اہلے علاقے دو میں اپنی ایک سپورٹسیٹیم بنا ہی ہوئی ہے ان لے کے پیر صاحب دی خدمت چادر ہو جانے ہیں سی جانے نوے جڑے بچے ہیں اتیار ہونے تے اگے جا کے خانے والدہ روشن کرن پورے پاکستان دا نام روشن کرن اسا نوے نوے لڑکے تیار کر دے پہن ایون جہاں نئے کھلاریوں کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے موقع پیدا کرتی ہیں وہیں کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملتا ہے جتنے والوں کو انعامات بھی دیئے گئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد اسلم روحی جہانیا بریک کے بعد خبر صحت کے شعبے سے ملتان میں پولیو کا خطرہ منڈلانے لگا ہے پولیو کے شعبے میں ایک سالہ بچہ نشتر ہسپتال میں داخل مچے کا تعلق ڈیرہ محمدی کے علاقے سے ہے مچہ نشتر آئسولیشن وارڈ میں منتقل سدادے پولیو محمد کے ساتھ ساتھ خطرناک وائرس کے بھی وار جاری ہیں لہور کے بعد ملتان میں پولیو کے شعبہ میں دیکھ سال کے بچے کو نشتر ہسپتال داخل کرا دیا گیا ہے بچے عبدالحادی کا تعلق ملتان کے علاقے ڈیرہ محمدی سے ہے تہار ٹیسٹ رپورٹ آنا باقی ہے محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ بچے کو انصدادے پولیو کی ویکسین بھی پلائی گئی تھی دوسری جانب پولیو زدہ علاقوں میں آئے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو انصدادے پولیو کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ فیصلہ باد اور دیگر ازلا میں سیورٹ کے پانی میں پولیو کے انکشاف کے بعد ملتان میں انصدادے پولیو مہم تیز کر دی گئی ہے وزیر علاقہ پنجاب کے دورہ ڈی جی خان کی بات کر لیتے ہیں ترے سٹھ کروڑ سے زائد کے مختلف منصوبوں کا افتتا کیا واجر سپلائی کے ارتس کیموں کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا وزیر علاقہ نے ڈیرہ غازی خان کے دو منصوبوں کا افتتا کیا جبکہ متعدد کا سنگ بنیاد رکھ دیا وزیر علاقہ نے ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہسپال کے گائنی وارڈ اور ایمجنسی بلوگ کمال پاک سیڈی پاک ٹونسا شریف کی تزنین و آرائش کے منصوبے کا افتتا کر دیا انہوں نے گجری توق تبان سن فیس ٹو پختہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھا ساڑھے آٹھ کلومیٹر توویل سڑک کی تعمیر پر تقریباً ایک سو بارہ ملینڈ روپے لاغت آئے گی وزیر علاقہ نے سخی سروس سے رونگن تک سڑک کی بحالی و مرمت کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اٹھائیس کلومیٹر توویل سڑک پر ایک سو ستانوے ملینڈ روپے خرچ ہوں گے عثمان بزان نے ازغانی بن سے سوری مارگی پراستہ حلق و پختہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا پندرہ کلومیٹر توویل سڑک ایک سو پچانوے ملینڈ روپے سے بنے گی وزیر علاقہ نے ممدانی ٹک ہٹھی ٹک بھارٹی ٹک اور نون غنی ٹک پختہ سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا جس پار ایک سو انتیس ملینڈ روپے لاغت آئے گی وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں صحت انصاف کارٹ پروگرام کا افتتہ کیا وزیر علاقہ نے مستحق افراد میں صحت انصاف کارٹ تقسیم کیے اس وارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں پروگرام کی افتتہ ہی تقریب سے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر علاقہ کا کہنا تھا کہ شوبازیاں نہیں کروں گا کام کر کے دکھاؤں گا دیرہ غازی خان سمیت تمام پسماندہ علاقوں کی نمائندگی خود کروں گا محروم اور غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کر کے دکھاؤں گا دیرہ غازی خان کچھ عرصے میں پنجاب کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ دویجن ہوگا میں اپنے علاقے کی محرومیوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں وزیر علاقہ نے صحت کے حوالے سے دیرہ غازی خان کو موڈل ڈسٹرک ڈکلیئر کر دیا پہلے دورے میں دیرہ غازی خان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا مزید ترقی بھی لائیں گے ماضی میں تقریریں ہوتی رہیں دورے کیے گئے لیکن حالات نہ بدلے عوام کی زندگی میں خوشکوار تبدیلی لائیں گے تقریب سے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر صحت کا کہنا تھا کہ اس سال کے آخر تک بہتر لاکھ لوگوں کو صحت انصاف کارڈ دیے جائیں گے غریب لوگوں کو علاج موالج کے ساتھ عامد و رفت کا خرچہ بھی دیں گے چار ازلا سے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا ہے یہ پروگرام باقی ازلا میں بھی لائیں گے اور یہ دیکھا گیا سالی دنیا میں کہ دو چیزیں جس پہ اگر آپ مسلسل اپنا دھیان رکھیں وہ ایک صحت کی سہولت اور ایک تعلیم کی سہولت اور الحمدللہ ان کی لیڈرشپ کے نیچے ہمارے چیف فنسٹر کی لیڈرشپ کے نیچے آپ یہ دیکھئے کہ جو ہماری ایک وعدہ تھا قوم سے کہ ہم آپ کو صحت کارڈ دیں گے آج انشاءاللہ یہ کارڈ جو ہیں ڈی جی خان اور مزفرگر میں پٹنے شروع ہو جائیں گے وفاقی وزیر مملکت محولیات زدرتاج گل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیرہ غازی خان کے لوگ اسمان بزدار کو سلیوٹ کرتے ہیں اسمان بزدار سادگی اور بہادری کا مرقع ہیں دیرہ غازی خان اور گرد و نوا کے مکینوں کا گھر بیٹھے ہوگا علاج اب بین آفیس کے طبی ماہرین سے ملیں گے مفت مشورے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے دیرہ غازی خان ہسپتال میں ٹیلی میڈیسن یونٹ کا افتتاہ کیا صوبائی وزیر نے خود آن لائن مریضوں کا علاج بھی کیا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی ایچ کیو ڈی جی خان میں ٹیلی میڈیسن یونٹ کا افتتاہ کر دیا ٹیلی میڈیسن یونٹ لاہور کے چیلڈرن سروسز تونسہ شریف اور بھارتی اسپتال ڈیرہ غازی خان سے منسلک ہوگا اس موقع پر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا صحت انصاف کارٹ کے ساتھ ساتھ ٹیلی میڈیسن یونٹ کا جنوبی پنجاب سے افتتاہ انتہائی خوش آئند ہے جنوبی پنجاب کی محروم عوام کا تمام تر بنیادی سہولیات کی پراہمی ان کا پہلا حق اور حکومت کا ولین فرض ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹیلی میڈیسن یونٹ کے افتتاہ کے بعد خود آن لائن مریضوں کا علاج کیا ہاں جی پھائیس سب کیا نہ آنے تو آڑا جی رفیق صاحب تکلیف کی لیں تکلیف کی لیں صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اسپتال میں موجود میسنگ سپیشیالٹیز بلوک کی تعمیر کا جائزہ لیا اسپتال میں لاج موالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر یاسمین راشد کا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ڈی جی خان میں گائنی وارڈ کی ایکسٹینشن کی گئی ہے اسپتال میں میسنگ سپیشیالٹیز بلوک کا افتتاہ جلد از جلد کریں گے سبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ صحت کی جارب سے اس حوالے سے طبی ماہرین کو جدید تقاضوں کے مطابق باقاعدہ تربیت کروائی گئی ہے ماہرین ٹیلے میڈیسن یونٹ کے ذریعے دھور دراست کے علاقوں کے مریضوں کو ان کی دہلیز پر آن لائن علاج کی مفت سہولت مہیا کریں گے پنجاب بھر میں ہیلٹ کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا مستحق افراد فائدہ اٹھا سکیں گے ملتان آرٹس کونسل میں فنکاروں میں ہیلٹ کارڈ تقسیم کیے گئے علشوہ صرف کے ریپورٹ دیکھئے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہیلٹ کارڈ سے فنکار بھی فائدہ اٹھا سکیں گے حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان آرٹس کونسل کے زیرے اتمام آرٹس کنونشن کا اتمام کیا گیا جس میں شریک فنکاروں کو ہیلٹ کارڈ کے فارمز دیئے گئے جب ہمارے پاس ہیلٹ کارڈ ہوگا حکومت نے ایک پلیسی کی ہے نا شروع جب ہیلٹ کارڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فنکار رجسٹرڈ ہو جائیں گے شرکہ کو ہیلٹ پالیسی اور ہیلٹ کارڈ کے فائد بیان کیے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی سجاد جہانیا نے فارم فل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہیلٹ کارڈ پالیسی میں شمولیت پر فنکار برادری خوش نظر آئی کیمرمن زاہد کے ساتھ تلشبہ عاصف ملتان اور داؤت خیل کی عوام کو ملیں گی بنیادی سہوریات علاقے میں وارٹر سپلائی سکیم کی منظوری دے دی گئی ہے پچھتر لاکھ مالیت سے رورل ہیلت سینٹر کے لیے ایمرجنسی وارٹ بھی تعمیر ہوگا سپلائی سکیم میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار فٹ کی پائپ لائن بچھائی جائیں گی چار ادھر ٹربائنیں اور دو ادھر ٹینکیاں تعمیر کی جائیں گی پچھتر لاکھ کی لاکھ سے رورل ہیلت سینٹر ڈاؤت خیل کے لیے ایمرجنسی وارٹ تعمیر کیا جائے گا جس کے لیے ٹینڈرز ہو چکی ہیں ان سکیموں سے ڈاؤت خیل کی عوام اور ملحقہ آبادیاں مستفید ہوں گی ہائی کورٹ بار اسوسییشن بہاولپور کے انتخابات نبی ندیم اقبال چودری صدر اور ملک آیاس کلیار جنرل سیکیٹری منتخب ہو گئے محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب بھر کی طرح ہائی کورٹ بار بہاولپور کے صدر اور جنرل سیکیٹری بھی منتخب کر لیے گئے ندیم اقبال چودری تیرہ سو نینانوے ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے روحی سے گفت کو کٹے ہوئے نومنتخب ندیم اقبال چودری نے کہا کہ وہ اپنے تمام وکلہ ساتھیوں کے مسائل حل کریں گے دوستوں نے ہمیں جو محبت دی ہے اس کے سلے میں جان توڑ کر کوشش کریں گے کہ بار اسوسییشن وکلہ برادری کی عزت احترام وکار کو بلند کریں انتخابات میں نئے منتخب ہونے والے جنرل سیکیٹری ملک آیاس کلیار نے پندرہ سو گیارہ ووڈ لے کر کامیابی حاصل کی روحی سے گفت کو کرتے ہوئے نومنتخب جنرل سیکیٹری ملک آیاس کلیار نے کہا کہ الیکشن میں کامیابی پر وہ ساتھی وکلہ کے مشکور ہیں تمام میرے دوستوں کی محنت ہے تمام میرے دوستوں کی محبت ہے جنہوں نے اس گریٹ وکٹری میں میرا ساتھ دیا ہے میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ہائیکوٹ بار اسوسییشن کے پرامن انتخابی عمل کو تمام وکلہ کی جانب سے سراہا گیا اور وکلہ نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی کبینہ ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لے گی سطر اور جنرل سیکیٹری کے علاوہ باقی تمام نشستوں پر امید بار بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے کامیرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہید بحاول پور کہ سعودی عرب کی جیل میں قید پاکستانیوں کی رہائی کی خبر بہت سے خاندانوں کے لیے نئی زندگی کی امید ہے رہائی کی خبر جب محمد عرشد کے گھر پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی محمد عرشد کی کونسی ایسی مجبوری ہے جو سے دوسرے ملک لے گئی جانتے ہیں ندیم مغل کے ریپورٹ میں خانیوال کے نواہی گاؤں 94 دس آر کے رہائشی محمد عرشد کی تین بیٹیاں سماس سے محروم ہیں محمد عرشد اپنی بیٹیوں کے علاج کے لیے رقم کمانے دو سال قبل سعودی عرب گیا اور وہاں ڈرائیور کی ملازمت کی کار ڈرائیونگ کے دوران روٹ حاصلے میں گاری کو نقصان ہوا تو اسے 32 ہزار پر جرمانہ عید کیا گیا جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے پر اسے قید کر لیا گیا اس کے مسکین بچے ہیں بلکل گنگے ہیں دو بیٹے ہیں اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں وہ رو رہے ہیں برائے مہربانی اس کو چھوڑایا جائے بہتری کی امید لیے عرشد کی ماں اور بچوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ رو رو کر مدد کی اپیل کرنے لگیں سما سے محروم عرشد کا بھائی بھی اشاروں کی زبان میں حکومت پاکستان سے اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے سعودی عرب کے ولی اہد شاہ سلمان نے حالیہ دورہ پاکستان پر وزیراعظم کی درخواست پر دو ہزار ایک سو سات پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے رکھا ہے عرشد کے عزیز و اقارب بھی یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان عرشد کے بھائی کو رہائی دلوائے گی پہلے سے ہی پرشان حال محمد عرشد اپنے مسائل کے حل کے لیے پردیس گیا تھا مگر وہاں جا کر مزید مشکلات میں پھنس گیا امید ہے کہ عرشد کی مدد کوئی مسیحہ ضرور کرے گا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی خانے وال رحیم یار خان میں پولیس کی کاروائی ٹرولر چیننے والا بینو سبائی گینگ موٹرو سائیکل اور مویشی مال نوٹنے والا زفری گینگ گرفتار کر لیا مہترین کارکردگی پر تھانہ رکنپور اور تھانہ کوٹ سمابہ پولیس کو سراہا گیا حاصل صدیق کے رپورٹ دیکھئے ڈی پیو عمر سلامت نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ تھانہ رکنپور پولیس نے ٹیلر ڈیکیٹی گینگ کے پانچ بینو سبائی ملزمان مین محمد ارشد زلہ جھنگ زمان خان زلہ مردان محمد ایوب جنوبی وزیدستان بلکرام اور عبدالشکور ڈیرہ اسماعیل خان کو گرفتار کیا ہے ملزمان سے نجائز اسلا بھی برامت کیا کیا دوسری کاروائے میں تھانہ کور سمابہ نے زفری گینگ کے سربراہ سمیت ان کے رکن عبدالسمی چانڈیا اکثر ارفان اور صادق کو گرفتار کیا اس کو خاص طور پر میڈیسن جو امپورٹن میڈیسن ہیں ان کو یہ ٹرالوں کے ٹرالیں لوٹ کے اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جگہ پہ ڈمپ کر کے پھر اس کو فانی سان سمگل کرتے تھے زفری گینگ سے چار لاکھ پچپن ہزار مالیت کی تیرہ موٹر سائیکلیں اور دو لاکھ ستر ہزار کے مویشی برامت کیے گئے ڈی پیو نے مویشی اور مویشی اور مویشی مالکان کے حوالے کی جبکہ بہترین کارگردگی پر ایس ایچو رکن پور سبیر جھرر اور ایس ایچو تھانک اور سمابہ رفیق دھریجہ کو سرحا اور انہیں انعامات بھی دیئے کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسن صدیق روحی رحیم یار خان مرزی کے بغیر رشتہ کیوں تیہ کیا جمیل کالونی بہاولپور کی رہاشی پچیس سالہ ایرم نے ٹرین کے آگے کوت کر خودکشی کر لی محمد امین کے رپورٹ دیکھئے جمیل کالونی کی رہاشی پچیس سالہ ایرم نے رشتے کے اختلاف پر ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر زندگی کا ختم کر لیا اینی شاہدین کے مطابق ایرم نے رکشے سے اتر کر تیز رفتار ٹرین کی طرف دور لگائے قریب کھڑے نوجوان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹرین سے ٹکرا گئی ورسہ کے مطابق ایرم کی شادی اس کے مامو کے گھر تیہ ہوئی تھی لیکن باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا اس پر دلبرداشتہ ہو کر ایرم نے خودکشی کر لی تیز رفتار ٹرین کی ضد میں آنے سے ایرم کی لاش دیکھنے کے قابل تک نہ رہی پولیس اور پنجاب فرازک ایجنسی کی ٹیموں نے قانونی تقاضے پورے کر کے لاش وکٹوریا ہسپتال منتقل کر دی کیمرائمین اکرم شاہین کے ساتھ فحمد امین روحی بہاول پور بہاول لگر میں جال ساس کی انوکی واردات جالی ہیلپ لائن کے ذریعے بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بہاں نے ٹیچر کو لوٹ لیا بہاول لگر میں گورنمنٹ پرائمری سکول میں ٹیچر صدرہ ریاض کو جالی ہیلپ لائن نمبر سے کال مصول دی ملزمان نے بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بہانے اس کے بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ملوم کی اور خاتون ٹیچر کے دو بینک اکاؤنٹ سے دھائی لاکھ روپے نکلوا لیے متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ ملزمان نے اس کی ساری جمع پونجی لوٹ کر اس کے بچوں کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے جبکہ پولیس بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے متاثرہ خاتون نے وزیراعظم عمران خان اور چیف جیسٹس سے مدد کی اپیل کی ہے لودھرہ کے نواہی علاقہ پلو والا سادات میں پروفیسر ڈاکٹرس سید ملازم حسین شاہ بخاری کے رہائشگاہ پر فری آئی کیمپ لگایا گیا ینیورسٹری آف لاہور سے آئی ڈاکٹرس کی ٹیم نے پندرہ سو کے قریب مریضوں کا معنی کیا فری آئی کیمپ میں مستحق باون مریضوں کے کامیاب آپریشن بھی کیے گئے دو روزہ کیمپ میں پینٹس آئی سپیشلس ڈاکٹرس کی ٹیم نے حصہ لیا ینیورسٹری آف لاہور کے پروفیسر سید ملازم حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سترہ لاکھ سے زائد عبادی والے زلہ لودھرہ میں آنکھوں کے مریضوں کے لیے ڈسپینسری تک کا نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے ہزاروں لوگ آنکھوں کی مختلف امراض کا شکار ہیں بروقت علاج نہ ہونے سے بنائی سے محروم ہو رہے ہیں آئی کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور میں گزارش کروں کا حکومت سے کہ وہ اس اتنے بڑے علاقے کے اندر ایک سپیشل آئی کا اصطاق ہونا چاہیے اور لودھرہ اگر ڈسٹرگ ایڈکورٹر ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا کیمپس بنایا جائے جس کے اندر آئی کی دوسری ہم نے دیکھا صرف کیٹریکس میں نہیں ہے دوسرے مسائل بھی ہیں شہلیوں کی بڑی تعداد نے ڈاکٹرز کی ٹیم سے مشورہ کیا کیمپ کے پہلے روز پندرہ سو سے زائد افراد کا جدید علاج سے معینہ کیا گیا دوسرے روز باون مختلف آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا اپریشن کیا گیا شہلیوں نے زلہ کی سطح پر آنکھوں کا ہسٹال بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمپ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا روحی لودھرہ ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملتان کے جانب سے نو منتقب اہدداران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا مقامی قیادت اور سیکیٹری اطلاع جنوبی پنجاب نواب زادہ افتخار نے شرکت کی طیب صیف کی رپورٹ دیکھئے ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جنوبی پنجاب کے تین نئے اہدداروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نواب زادہ افتخار رمضان بھلر اور حنیف لودھی کو ڈویزنل صدر بننے پر مبارک باد پیش کی گئی تقریب میں خواجہ رزوان عالم راو ساجد، اسین چودری، رازیہ رفیق نے بھی شرکت کی خالد حنیف لودھی کا کہنا تھا کہ وہ اہدہ ملنے پر پارٹی کے مشکور ہے جس نے اسے اہدہ دیا مقدمم سجی کی اترا گزانی صاحب کا خواجہ رزوان عالم صاحب کا راو ساجد صاحب کا چودری یاسین صاحب کا احمد مجتبہ گلانی کا کہنا تھا کہ ناغذیر حالات میں بھی ہمیں متحد ہو کے رہنا ہوگا خواجہ رزوان عالم کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں الیکشن سے پہلے ایک نیا سانچا آتا ہے جو جس پر پورا اترتا ہے وہ الیکشن جیتتا ہے نواب زیادہ افتخار کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی تنظیمی معاملات نہیں چلائے تھے مگر پارٹی نے اعتماد کیا میں مشکور ہوں اپنی لیڈرشپ کا نواب زیادہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے دورہ راجن پور پر دس کروڑ روپے خرچ ہوئے وزیر آزم نے پسمادہ علاقوں کا ذکر تو کیا لیکن بڑے منصوبے کا اعلان نہیں کیا کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ طیب صیف ملتان پی بی دو سو اٹھارہ کے زمن انتخابات پپلس پارٹی کے امیدوار ملک ارشد ناکہ نون لیگ کی حمایت حاصل کرنے کا دعویہ تفصیلات کے لیے رزا ملک کے ریپورٹ دیکھئے پارٹی کے رینما علی موسیٰ گلانی کی ہمراہ پی پی دو سو اٹھارہ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے ملک ارشد راہ نے نون لیگ کی حمایت کا بھی دعویہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار ہیں نون لیگ کے سابق رکنے قوم اسمبلی ملک عبدالغفار ڈوگر کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے بہت کوشش سے اور محنت سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی مہربانی کی ہے عبدالغفار صاحب ڈوگر صاحب نے مہربانی کی ہے اور میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے سید یوسف رضا گلانی اور علی موسیٰ گلانی صاحب اور میں محنت کروں گا اور جیت انشاءاللہ بہت قریب نظر آ رہی ہے ملک محمد ارشد راہ نے حمایت پر سابق وزیعظم میاں محمد نواز شریف کا شکریہ دا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ گلانی اس کی طرف سے امیدوار ہیں پی پی رہنمار علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں پیپل پارٹی کا امیدوار پی پی دو سو اٹھارہ سے رنر اپ تھا اب نون لیگ پی پی کے امیدوار کی حمایت کرے گی اپوزیشن کا الائنس بنا ہے اس کے اندر یہ ڈسیجن لیا گیا تھا کہ جو رنر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا دوسری جماعت اس کی سپورٹ کرے گی تو یہاں پر ملک محمد عباس ران صاحب ملک عرشت صاحب کے جو بھائی تھے انہوں نے 38,000 ووٹس لیے تھے اور نون لیگ نے 25,000 لیے تھے اور ام این اے کے اوپر پی پی پل پارٹی یہ صوبائی حلقہ جیتی تھی ہمارا کوئی 600 600 کا ڈفرنس تھا پی ٹی آئی سے اور پندرہ ایک ہزار کا ڈفرنس نون لیگ سے تھا تو اس کرائیٹیریا کے حساب سے پی پل پارٹی ہی کینڈڈیٹ پوٹ کرے گی اور مسلم لیگ نون ان کی سپورٹ کرے گی اب تک ملک عاطف ران واصف ران ملک عشد ران محمد رمضان اور ملک شاید عباس ران یہ کاغذات جم بریٹن سکول ملتان میں سینئر سیکشن کے لیے سجایا گیا رنگ رنگ سپورٹس گالا علشبہ عصف کے ریپورٹ دیکھئے جیتیں گے بھائی جیتیں گے اس بات کا شوز مچاتے یہ بچے ہیں بریٹن سکول کے جو سپورٹس گالا میں اپنی اپنی ٹیم کی جیت کے خواہش مند ہیں کوئی چاہتا ہے وزرز جیتے تو کوئی چاہتا ہے ایسز جیتے سپورٹس گالا میں ننے بچوں کے ماں بین بیلون ریس سمپل ریس رشتہ کشی اور رنگ بیلنس ریس کے مقابلے ہوئے مختلف دوب دھارے بچے ریس میں اپنی جیت کے لیے سرگرم رہے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ بچوں نے ڈھول کی تھاپ پر خوب رکس کیا میں ایسز کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہوں اور میں نے ییلو پینٹ جو ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے لگوایا ہے اور انشاءاللہ میری ٹیم ہی جیتے گی میں ویزر ٹیم سے ہوں لاکھ گیم کر لیا میں دعا کر تو میری ٹیم جیت جائے گی رسہ کشی کے مقابلے میں تو بچوں نے اپنی خوب جیت جان لگا دی کچھ بچوں کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ سپورٹ گالا ختم ہو ہپ ہپ مختلف رنگوں میں رنگیں اندنے بچوں نے سپورٹ گالا میں مختلف کھیل کھیل کر خوب انجوائی دیا اور ایسی سائے گئیمیوں کے نکات پر زول بھی دیا کیمرہ میں نشت گجے کے ساتھ تلشبہ آسف ملتان بولٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ کھیوڑا کے بعد کالا باق سے نکلنے والا نمک اہمیت اختیار کر گیا ہے تفصیلات اختر مجاز بتائیں گے سینکڈو فٹ گہرائی اور گہرے اندھیروں میں ڈوبی کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف مجبور لوگ ہی مزدوری کر سکتے ہیں بیئی سے نہ ان کوئی تعاون کرو بچے انہال کئی شادی شدہ انہیں کئی کوارے انہیں سب سے لے کر شام گئے تک کام کرنے والے کانکن عذیت بری زندگی گزارنے کے باوجود بھی ملک و قوم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ بھی کرپشن کے خلاف فٹ پڑے کہتے ہیں پی ایم ڈی سی کے اہل کار پیسہ لے کر ایک نمبر کوالٹی کا نمک بھی سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں جس سے قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے بہت کرپشن ہے سیفٹی ہے لیکن جس طرح پر پر ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے حادثے کی صحت میں فوری امداد کے بجائے دھکے دی جاتے ہیں کالا باغ نمک کی کان پر اگر حکومت توجہ دے تو خاطرخواہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیمرمین وسیم اختر کے ساتھ اختر مجال زمین والے